وَلَا بَعُ طَيْرٍ فِي الْحَوَائِ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا كَبَيْعِ الصَّيْدِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ وَبَيْعُ الْحَمْلِ وَالْنِتَاجِ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا لِأَنَّ النِّتَاجَ مَعْدُومٌ فَلَا يَكُونُ مَالًا وَالْحَمْلُ مَشْكُوكُ الْوُجُودُ وَي بھئی کل آپ نے مچھلی کا مسئلہ پڑھا تھا کہ مچھلی کی شکار کرنے سے پہلے اس کی بے جائز باطل ہے کیوں کیونکہ وہ بتلایا مال متقویم نہیں ہے اس میں احراز نہیں ہے ابھی آپ کا قبضہ ہی نہیں ہے تو اس کی قیمت کہاں سے جب قیمت ہی نہیں ہے تو اس کو بیچتے کیسے ہو بھئی قبضہ آئے گا ملکیت آئے گی تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں اور اگر آپ کے قبضے میں ہے بھی یہ بھی مسئلہ آپ نے پڑھا تالاب کے اندر ہے لیکن اگر تالاب بڑا ہے اور آپ اس مچھلی کو بغیر حیلے کے سپرد کرنے پر قادر نہیں تو یہ بھی بے فاسد ہے کیا ہے تو لہٰذا جو بھی چیز غیر مقدور التسلیم ہو اس کے اندر بے فاسد ہے اس کے سپرد کرنے پر انسان قادر نہ ہو ذابطہ یاد رکھنا یہ جگہ جگہ کام آئے گا جس چیز کے سپرد کرنے پر انسان قادر نہ ہو اس کے اندر بے کیا ہے فاسد ہے تو وہ مچھلی بھی غیر مقدور التسلیم تھی آپ آسانی سے بھئی بغیر حیلے کے اس کے سپرد کرنے پر قادر نہیں بھئی بلکہ آپ کو تدبیر کرنا پڑے گی کسی طرح اس کو پکڑنا پڑے گا کوشش کرنا پڑے گی پھر جا کے ہاتھ آئے گی تو بیش سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا بَعُدْ تَعِرِن فِي الْحَوَائِ اَيْلَا يَسِحْحُ بَعُدْ تَعِرِن اور صحیح نہیں ہے پرندے کی بے ہوا کے اندر بھئی صاحبِ کتاب کئی مسائل ذکر کرتے جا رہے ہیں اور سب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لَا يَجُوزُ يَا لَا يَسِحْحُ بَعِ صاحبِ شرحِ وِقَایہ نے کہا تھا میں بتلاتا جاؤں گا کہاں بے باطل ہے کہاں فاتح اگر جائز نہ جائز کے اندر تو دونوں آگئے تھے اب بتلاتے جا رہے ہیں اور نہ ہی جائز نہیں ہے اَيْلَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے بھئی اللہ يَسِحْحُ صحیح نہیں ہے پرندے کی بے ہوا کے اندر بھئی یہ کونسی بے فاسد یا باطل بتلا رہے ہیں بھئی مناسب یہ ہے کہ اس بے کو کیا ہونا چاہیے باطل ہونا چاہیے جیسے کہ شکار کی بے شکار کرنے سے پہلے وہ کیا ہے جی شکار کرنے تو جیسے اس کی بے شکار ہونے سے پہلے باطل ہوتی ہے اس لئے کہ وہ مال متقویم نہیں اس لئے کہ ابھی یہ مالک نہیں قبضہ نہیں ہے اس کے ملکیت آئے گی تو پھر کیا آئے گا تقویم و قیمت والی چیز بنے گی اور قیمت والی بنے گی تو مال متقویم ہوا اب اس کی بے بے حمل بھی درست نہیں نتاج کہتے ہیں بھئی نتاج حمل کے حمل کی بے حمل کے حمل کی بے بھئی عرب کے اندر یہ طریقہ رائش تھا بھئی وہ عمدہ نسل کے اونٹنی وغیرہ ہوتی تو اور عمدہ نسل کے گھوڑے ہوتے تو ان کی حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے کیا کرتے تھے حمل ہی کو خرید لیا کرتے تھے کیونکہ پیدائش کے بعد تو گاہک بڑے زیادہ ہوتے تھے تو جو عمدہ نسل کے اونٹ ہوتے ان کے حمل کو خرید لیتے بھئی اسی طرح عمدہ نسل کے جو گھوڑے ہوتے ان میں ان کے حمل ہی کو کیا کر لیتے تھے فرید لیتے تھے بھئی لیکن اس سے مانا کیا گیا بھئی اسلام میں جائز نہیں اس لئے کہ حمل تو مشکوک الوجود ہے بھئی حمل کیا ہے حمل کا پتہ ہی نہیں بھئی اب وہ مادہ کا پیٹ پھولا ہوا ہے پتہ نہیں حمل کی وجہ سے پھولا ہے یا ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے پھولا ہو بھئی سمجھ میں ہے تو جو چیز مشکوک الوجود ہو یا معدوم ہو اس کی بے درستہ نہیں بھئی اور نتاج کہتے ہیں بھئی یہ حمل کا حمل بھئی یہ بھی عرب میں کرتے تھے بھئی عرب میں گھوڑے بڑے کم ہوتے تو یا وہ جانور خریدنے لگے اوندہ قسم کے اونٹ ہیں بھئی تو اس کا حمل خریدتے ہیں یا گھوڑوں کی نسل ہے اس کے حمل کی بے کرتے ہیں بھئی مالک کہتے ہیں نہیں بھئی میں حمل بھی نہیں بیشتا تو پھر کہتے ہیں چلو حمل نہیں بیشتے تو آگے حمل کا حمل اگر یہ حمل ماددہ ہوئی تو اس کا جو آگے حمل ہوگا وہ کیا کر دو مجھے بیشتو بھئی تو اس میں تو اور زیادہ خرابی ہے بھئی حمل خود مشکوک الوجود ہے تو آگے حمل کا حمل تو کیا ہوا بھئی تو بلکل معدوم ہے بھئی تو وہ بھی درست نہیں بھئی وَبَعُوا الْحَمْلِ وَالْنِتَاجِ اور حمل اور نتاج یعنی حمل کے حمل کی بے بیب صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے يَمْبَغِئِ اَنْ يَكُونَ بَاطِلًا بَعِي مناسب یہ ہے کہ یہ بے باطل ہونی چاہیے کونسی؟ یہ دونوں کی دونوں کی کیوں دونوں کی بے باطل ہونی چاہیے لِالنَنْ نَتَاجَ مَادُومُ وَالْنِتَاج تو کیا ہے؟ حمل کا حمل تو مادوم ہے بھئی ابھی ہے ہی نہیں فَلَا يَكُونُ مَالًا تو وہ مالی نہیں وَالْحَمْلُ مَشْقُوْقُ الْوُجُودِ یَا وَالْحَمْلَ مَشْقُوْقُ الْوُجُودِ ما قبل پر عطب کر لیں یہ اور حمل کیا ہے؟ مشکوک الوجود ہے اس کے تو وجود میں شک ہے فَلَا يَكُونُ مَالًا ہو سکتا ہے جانور کے پیٹ میں حمل ہو ہو سکتا ہے؟ نہ ہو فَلَا يَكُونُ مَالًا تو وہ بھی مال نہیں ہے وَالْلَبَنُ فِي الزَّرَعِ یَا وَالْلَبَنِ فِي الزَّرَعِ اگر لَبَنُ پڑو تو پھر عطب کس پر ہو گیا؟ مضاف محضوف ہیں والا نا لَا بَعُ الْتَيْرِنِ وَلَا بَعُ الْلَبَنِ بَي وَلَا بَعُ الْلَبَنِ مضاف مرفوع تھا بھئی اس کو حضف کر دیا اور مضافلے کو اس کے جگہ رکھ دیا یہ مرفوع ہوا یا اس کا عطب کس پر کرو؟ حمل یا نتاج پر کرو وہ مجرور ہے مضافلے تو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آگے آنے والے بھی اللفظوں میں یاد رکھنا مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں مجرور بھی وَالْلَبَنُ فِي الزَّرَعِ اور صحیح نہیں ہے دودھ کی بیت تھان کے اندر ذَكَرُو فِي هِ عِلَّتَيْنِ فَقَحَانِ ذِكَرْ کی ہیں اس کے اندر دو عِلَّتیں بھئی دودھ کی بیت تھانوں کے اندر ابھی ہو تو اس کی بیت جائز نہیں کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشکوک الوجود ہے بھئی پتہ ہی نہیں یہ جو تھن پھولے ہوئے ہیں اس کے اندر دودھ ہے یا کسی بیماری کے وجہ سے کوئی خون وغیرہ جمع ہے یا ہوا جمع ہوئی ہے تو یہ مشکوک الوجود ہوا بھئی سورہ سمجھ میں آئی؟ تو لہارہ اس کی بیت باطل بھئی دوسری عِلت یہ ذکر کی بھئی کہ دودھ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا بنتا ہے بھئی تو اب ایک شخص نے دودھ کی بیت کی بھئی اب تھوڑی دیر بعد موت نکالنے لگا ہے تو بھئی تھوڑی دیر کے اندر کچھ قطرے اور بن گئے یا نہیں بن گئے بھئی تو اور قطرے بن گئے تو آپ مبیعے کے ساتھ بائے کی ملکیت مل گئی بیت تو صرف اس کی ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھا اور یہ جو نیا بنا یہ تو کس کی ملکیت ہے بائے کی تو مبیعے کے ساتھ کیا مل گئی بائے کی ملک اور جب بھی مبیعے کے ساتھ بائے کی ملک اس طرح مل جائے کہ دونوں کو جدا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر بے کیا ہو جاتی ہے بابت یہ ذابطہ ہے بھئی ذکروں فیہ علتیں دو علتیں ذکر کی ہیں فقہانے اس کے اندر احدا ہمائیک یہ انہو لا یعلمو کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہو لبنن او دمن او ریحن یہ جو تھان کے اندر ہے یہ دودھ ہے یا خون ہے یا ہوا ہے فالا ہادا یبتل البعولی انہو مشکوک الوجود تو بر بنا بر اس کے بے باطل ہوگی اس لئے کہ یہ مشکوک الوجود ہے فلا یکونو مالا تو یہ مال نہیں وثانیتو دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ انہو اللہ بنا یوجدو شئی انف شئی ان کے دودھ پایا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے فا ملک البائی اختلی تو بی ملک المشتری تو بائے کے ملکیت وہ مل جائے گی کس کے ساتھ مشتری کی مل کے ساتھ بھئی وصوف علی ظہر الغانمی یا وصوف علی ظہر الغانمی بھئی اور اسی طرح اون کی بے بھئی غنم بھیڑ بکری کو کہتے ہیں بھئی تو اون کی پشت پر جو اون لگی اور بال وغیرہ ان کے لگے ہیں بھئی اس کی بے بھی باطل ہے بھئی کٹی ہوئی ہو اس کی بات نہیں کر رہے اس میں تو ٹھیک ہے جو لگی ہوئی ہے بھی اتاری نہیں اس میں بے باطل ہے کیوں فاسد ہے کیوں فاسد ہے کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں جھگڑے کا امکان ہے اور جس بے میں جھگڑے کا امکان ہو بے کیا ہوتی ہے فاسد جھگڑے کا امکان یوں ہے کہ مشتری جو ہے وہ کوشش کرے گا اس طرح لے کر آئے گا جاڑ سے میں بال اکھاروں اس کے سارے زیادہ آجائے میرے پاس چیز یعنی گہرائی سے کاٹنے کی مطلب یہ کیا سے کھال کے ساتھ ساتھ سے کاٹنے کی کوشش کرے گا اور بائے تو کیا کہے گا بھئی تھوڑے سے بال اوپر سے تھوڑے کاٹو بھئی کچھ بال رہنے تو جانور پہ پھر جلدی ذرا بال آج تو جھگڑے کا امکان ہے اس لئے کہ جھگڑا واقع ہوگا کاٹنے کے مقام میں وَكُلُّ بَعِنْ يُفْزِي إِلَى الْمُنَازَعَاتِ فَهُوَ فَاسِدُنْ اور ہر ایسی بے جو لے جانے والی ہو جھگڑے کی طرف وہ فاسد ہے یہ ضابطہ یاد رکھو بھئی وَجِزْعِنْ فِي سَقْفٍ وَزِرَاعٍ مِنْ سَوْبٍ بھئی اور شہتیر کی بے بھئی چھت کے اندر وَزِرَاعٍ اور ایک زرع کی بے فِي سو بِنْ کس کے اندر غپڑے میں ذُخِرَ مَوْزِعُ قَطْعِهِ اَوْلَا چاہے کاٹنے کے مقام کو ذکر کرے یا ذکر نہ کرے بھئی ایک آدمی بے کرتا ہے بھئی کہ چھت کے اندر شہتیر لگے ہوتے ہیں کسی دوسرے کو کہتا ہے بھئی یہ شہتیر میں نے آپ کو بیچا کتنے کے اندر مثلا پانچ ہزار روپے میں وہ کہتا ہے میں نے خرید رہی ہے یہ بے شرعان فاسد ہے اس لیے کہ اس بے کی وجہ سے بائے کو ضرر لازم آئے گا شہتیر اکھاڑے گا تو چھت گر جائے گی اور جو بھی بے جس بے کی وجہ سے بھی کسی فرق کو ضرر کا احتمال ہو وہ بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کپڑا بھئی کپڑے میں سے کہتا ہے میں نے ایک گز تمہیں بیچا بھئی بھائی راضی بھی ہو بہرحال اس میں اس کو کیا لازم آ رہا ہے اس پہ ضرر ہے بھئی تو ضرر تو آقت تو مقتضا یہ تو آقت کا مقتضا نہیں ہے آقت تو کسی پر ضرر کا تقاضہ نہیں کرتا بھئی اگرچہ وہ راضی بھی کیوں نہ ہو بس یہ فاسد ہے بھئی اگر کپڑا ہے بھئی ایسا کپڑا ہے کہتے ہیں جس میں سے ایک گز کٹا جائے تو وہ نقصان دیتا ہے بھئی اب باقی کپڑا کسی کام کا نہیں رہتا تو اس میں بھی بیٹ فاسد ہے بھئی چاہے کٹنے کی جگہ ذکر کرے یا ذکر نہ کرے کپڑا پڑا ہویا اس میں سے ایک گز میں نے آپ کو فروخت کیا اول تو یہ جھگڑا ہوگا مشتری کہے گا پہلے میں نے بتایا ہاتھ سے کپڑے بنتے تھے مشتری کہے گا اچھی سی جگہ سے کٹ کے دو جو اچھا گز بنا ہے بھئی اور وہ کیا کہے گا جہاں ذرا خراب ہے وہ تو اس میں بھی جھگڑے کا امکان لیکن اگر اس کو وہ حل بھی کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے میں کہاں سے کٹ کے دوں گا مقضدائین کر دیتا ہے اس طرف سے کٹ کے دوں گا کہتا ہے پھر بھی فاسد کیونکہ اس کی وجہ سے کیا لازم آ رہا ہے دوسرے کو ضرر کیونکہ باقی کپڑا اس کے کام کا نہیں ہاں اگر ضرر نہیں آتا پھر ٹھیک ہے مولانا پھر ٹھیک ہے یہ معنی ہے تو سمجھ میں آیا ہے کاٹنے کی جگہ ذکر کرے یا نہ کرے اس کا تعلق کپڑے سے ہے تو یہ کہتے ہیں جزعین فی سخفین بیسہ اچھت کے اندر جو شہی تیر ہے اس کے اندر بھی بیت صحیح نہیں ہے وزیراعین من صوبین اور ایک زیراع کی کپڑے میں سے ذکرہ موز یو قطعی ہی اولا چاہے اس کے کاٹنے کی جگہ ذکر کی جائے یا نہ یعنی اس کپڑے کے فینن البع فیہما فاسدن اس لئے بین ان دونوں چیزوں میں فاسد ہے والمراد صوبن اور مراد ایسا کپڑا ہے یزرہ القطع کے نقصان دیتا اس کو کاٹنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی چادر وغیرہ ہے یا کچھ اس طرح کی جائے ویعود صحیحا انقلع او قطعزرا تو لہٰذا بے فاسد ہے اور بے فاسد کا حکم کیا ہے بھئی دونوں کے ذمہ کیا ضروری ہے کہ آقد کو ختم کریں ختم کریں لیکن اگر مشتری نے ابھی بے فسخ نہیں کی تھی کہ اس نے شہتیر اکھاڑ دیا کہتے ہیں اب بے صحیح ہو گئے یا اس نے کپڑا کاٹ دیا فسخ کرنے سے پہلے بھئی اب کیا ہوئی بھئی اس لیے کہ پہلی صورت میں ضرور دوسرے پہ لازم آ رہا تھا اور اس میں جھگڑے کا امکان تھا کس چیز کا امکان تھا جھگڑے کا امکان تھا بھئی بیچارے کو اصافت کی وجہ سے کیا لازم آ رہا ہے ضرور بھئی لیکن اب تو اس نے شہتیر کو اکھاڑ دیا جو ضرر آنا تھا وہ واقع ہو چکا اور اب مزید جھگڑے کا امکان ہے وَيَعُودُ صَحِیحًا بھئی اور وہ بے کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اِن قُلِعَا اگر اس شہتیر کو اکھاڑ لیا گیا اَوْ قُتِعَ الزِّرَعُ یا اس زرع کو کاٹ دیا گیا قَبْلَ فَسْخِ الْمُشْتَرِی مشْتَرِی کے فَسَخ کرنے سے پہلے لِأَنَّ الْمُفْسِدَ قَدْ ظَالَ اس لیے کہ وہ مفسد جو تھا وہ ضرر جو تھا وہ ضائل ہو گیا یا وہ جھگڑے کا جو امکان تھا وہ کیا ہوا ضائل ہو گیا بھئی وَزَرْبَتُ الْقَانِسِي یا وَزَرْبَتِ الْقَانِسِي بھئی ضربتن قانس شکاری کا ایک مرتبہ مارنا بھئی قانس کہتے ہیں صائد کو شکار کرنے والے کو ضربہ ایک مرتبہ کی ضرب بھئی آپ نے پڑھا یا نہیں فَعْلَتُ مَسْتَر کس لیے آیا کرتا ہے جلست جلست جلستین جلسات یہ کس لیے آتا ہے جلست فَعْلَتُ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے عدد بتلانے کے لیے تو ایک مرتبہ کا مارنا بھئی یہ بطور مثال کی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کا نہیں باقی کئی مرتبہ کا ہو تو صحیح ہو جائے ضربت القانس بھئی ایک مرتبہ مثلا کیا صورت ہے صورت یہ شکاری ہے جال ہے اس کے پاس دریا کے کنارے کھڑا ہے آپ سے کہتا ہے بھئی ایک دفعہ جال پھینکوں گا جتنی مچھلیاں آئیں ہزار روپے میں آپ کی ہوئی بھئی یہ کیا ہے درستہ نہیں بھئی کس چیز کی بیہ کرتے ہو مچھلیوں کی بیہ کرتے ہو کوئی آپ اس کے مالک ہو ابھی آپ کے قبضے میں ہیں بھئی یہ حراز ہے سمجھ میں ہے پتہ نہیں کتنی مچھلیاں آتی ہیں کتنی نہیں آتی ہیں بھئی تو لہٰذا یہ درستہ نہیں وَضَرْبَتُ الْقَانِسِ بھئی اور شکاری کی ایک مرتبہ کی ضرب کی بھئی بھئی وَهِيَ مَا يَحْسُلُ مِنَتْسَئِرِ اور یہ وہ جو حاصل ہو شکار سے بِضَرْبِ شَبَعَ کَاتی شَبَعَ کہتے ہیں جال کو جال کے ایک مرتبہ مارنے سے مراتاً ایک مرتبہ جو شکار میں سے جو حاصل ہوتا ہے ایک مرتبہ جال مارنے سے وہ ہے بھئی ضربت القانِسِ وَهَادَ الْبَعُ يَمْبَغِي اَنْ يَكُونَ بَاطِلًا اور یہ بے مناسب یہ ہے کہ باطل ہونی چاہیے بھئی دیکھا شرح وقایہ والے بتاتے جا رہے ہیں لِمَا دُكِرَ فِي تَعْرِ فِي الْحَوَائِ اس کے جو ذکر کی گئی تیر فی الحوا کے مسئلے میں بھئی وہ پرندے جو حوا میں تھے چونکہ وہ ان میں احراز نہیں مال متقوم نہیں تو یہاں بھی نہیں وَالْمُزَابَنَةُ مُزَابَنَةُ بھی بھئی جائز نہیں بھئی مُزَابَنَةُ بھئی یہ کسے کہتے ہیں آپ کو خود بتائیں گے پہلے آپ سمجھ لیں اس کو بھئی ایک بیعِ مُزَابَنَةُ رائج تھی عربوں میں ایک بیعِ مُحَاقَلَةُ بھئی سمجھ میں ہے بیعِ مُزَابَنَةُ اس کو کہتے تھے کہ ایک شخص کے خجوریں پکنے والی ہیں درختوں پر لگی ہیں بھی پکی نہیں ہیں اور اسے خجوروں کی ضرورت پڑ گئی تو وہ دوسرے شخص سے کہتا یہ جو آپ کے پاس یہ دس مند خجوریں ہیں یہ مجھے دے دو اور یہ میرے درختوں پر تقریباً اتنی ہی خجوریں ہیں یہ چند دن میں پکنے والی ہیں جب یہ پک جائیں تو یہ آپ لے لینا یہ کیا کر لینا اس کو کیا کہتے تھے بھئی مُزَابَنَةُ مُزَابَنَةُ یعنی پھل کی پھل کے بدلے بے ہو رہی ہے خجور کے بدلے یہ کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں ربا ہے بھئی ربا سود اس لیے کہ ایک طرف بھی خجور دوسری طرف بھی اور مکیلات اور موضونات میں سے ہو اور ایک جنس بھی ایک ہو تو اس صورت میں آپ نے کیا پڑا ہے کہ برابری ہونی چاہیے اور نیس ادھار بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں ایک ابھی نقد مل رہی ہے دوسری اس کو کب ملے گی مہینے بعد ملتی ہے یا پندرہ دن بعد ملتی ہے تو ادھار بھی آیا نیس جنس ایک ہے اور جنس ایک ہو تو آپ نے پڑا ہے کہ پھر دونوں کیا ہونے چاہیئے برابر ہونے چاہیئے بلکل برابر ہونے چاہیئے کمی بیشی کی وہاں گنجائش نہیں ورنہ ریبہ لازم آئے گا تو یہاں تو اندازے سے کہہ رہا ہے پوری اتنی ہوگی خجوریں نہیں پوری اتنی نہیں اندازہ ہے کمی زیادتی ہو سکتی ہے اگر پوری بھی ہوں بلکل برابر بھی ہوں پھر بھی ایک طرف نقد ہے اور دوسری طرح ادھار ہے یہ بھی درست نہیں اسے کہتے تھے بیع مزابنا اسی طرح ایک بیع محاقلہ ہے بھئی محاقلہ وہ بھی یاد رکھنا بلکل یہی صورت ہے لیکن وہ گندم وغیرہ میں ہوگی بھئی بیع محاقلہ ایک شخص کی گندم کی فصل تیار ہونے والی ہے لیکن ابھی تیار نہیں اسے گندم کی فوری ضرورت ہے وہ دوسرے سے کہتے ہیں بھئی میرے فلان کھیت کے اندر بھی اتنی گندم ہے فیلحال مجھے دس بوری دے دو اور میرے کھیت میں دس پندرہ دن یا مہینے تک فصل پک جائے گی اس میں بھی اتنی تقریباً بوری ہے وہ تم لے لینا تو یہاں بھی وہی خرابی جن سے کی ہے مکیلات و موضونات میں سے ہے مکیلات میں سے ہے اور اندازے سے ہو رہی ہے بھئی ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو نیز اتھار بھی ہے بھئی وَالْمُزَابَنَةُ وَالْمُزَابَنَةُ جسے کاٹنے کے بعد بھئی کٹ جاتی ہے درخت سے کاٹ لیا جاتا ہے پھر اسے دھوپ میں چند دن رکھا جاتا ہے کچھ زائد پانی تھوڑا خوشک ہو جائے یہ جو آپ خریدتے ہیں یہ کیا ہے مالا نا سمر ہے یہ درخت سے کاٹتے ہی سیدھی نہیں لے آتے بھئی جب درخت سے کاٹتے ہیں اس میں ذرا پانی زیادہ ہوتا ہے رس زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو خوشک کرتے ہیں بھئی تاکہ خراب نہ ہو پھر اس کو لے آتے ہیں ایک درخت پر جو پکی ہوئی ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں روتب 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 کہتے ہیں تازہ خجور ہے درخت پر بھئی تو وہ رسدار ہے ذرا تازہ اس کو روتب کہتے ہیں اترنے کے بعد خوشکی وہ تمر کہلاتی ہے سمجھ میں ہے تیسری کیا قسم تھی بھئی ہاں بسر بسر کسے کہتے ہیں بھئی نہیں بھئی نہیں بسر کہتے ہیں وہ ڈوکے کو بھئی کسے کہتے ہیں ڈوکا بھئی ڈوکا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہاں خجور جن کے علاقے میں ہو یا تو وہ جانتے ہوں گے بھئی یہ خجور پہلے سخت ہوتی ہے مٹھاس آ جائے گی اس میں لیکن ہوتی سخت ہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھئی بسرون بھئی بسرون تو بسر روطاق اور تمر بھئی تین کس میں ہوئی بسر وہ ڈوکا خجور جو چاہے پکی بھی ہو لیکن ابھی اور مٹھاس بھی آ جائے لیکن نرم نہیں ہوئی پھر اس کے بعد یہ نرم ہو جاتی ہے اس وقت کیا کہلاتی ہے روطاق اور پھر کٹ جاتی ہے خوش کچھ ہو کی جاتی ہے پھر یہ کیا کہلاتی ہے تمر کہلاتی ہے تو تمر کا بعض معنی چھوارے کے کرتے ہیں چھوارے کو نہیں کہتے بھئی تمرام خجور کو کہتے ہیں ہاں یہ کچھ خوش کی جاتی ہے دھوک میں بھئی میں نے بتا دیا آپ تو بھئی تمر کا لفت دیکھئے عبارت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں وَحِيَ بَعُدْ سَمَرِ عَلَى النَّخِيلِ بِتَمْرِ مَجْزُوزِن بھئی دیکھا بعد میں تمر لائے پہلے سمر لائے پہلے تمر کا لفت کیوں نہیں لائے اس لیے کہ جب تک وہ خجور کے درخت پر ہے اسے تمر نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں رتب کہتے ہیں اور جب کہ سمر کا لفت استعمال کیا سمر عام ہے سمر کیا ہے عام ہے یہ رتب کو بھی شامل ہوا اور بسر کو بھی کیا ہوا شامل ہوا تو کہتے ہیں وَالْمُزَابَنَةُ مُزَابَنَةُ جو ہے وَحِيَ بَعُدْ سَمَرِ عَلَى النَّخِيلِ یہ بَعَ ہے سمر کی کس پر نخیل خجور کے درخت پر پھل کی بے ہے خجور کے درخت پر بِتَمْ رِمْ مَجْزُوزِن بَعِ کٹی ہوئی خجور کے بدلے میں بھئی مجزوز کٹی ہوئی مجزوز کا معنی کٹی ہوئی اتاری ہوئی کٹی ہوئی اتاری ہوئی خجور کے بدلے میں مِسْلَقَئِ لِهِ مِسْلَقَئِ لِهِ یہ آگے آپ کو بتلائیں گے بھی عبارت کے اندر کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے سامر سے یعنی وہ جو خجور پر پھل ہے مِسْلَقَئِ لِهِ آدمی راجے ہے کس کو تمرِ مجزوز کو بھئی کہ وہ جو درخت پر لگا ہوا پھل ہے اس حال میں ہو کہ وہ مِسْل ہو کٹی ہوئی خجور کے کیل کے مِسْل ہو کس کے کٹی ہوئی خجور کے کیل کے مِسْل ہو یعنی اس کے ماب کے مِسْل ہو خرسن کس طرح کس طریقے پر اندازے سے یہ تمیز ہے خرسن بسکون را پڑو خرسن اندازے سے یہ تمیز ہے مِسْل سے کہ مِسْل ہو اندازے کی طریقے پر بھئی آپ بتائیے ایک شخص نے دوسرے سے کہا مجھے دس من خجور دے تو میرے یہ درختوں پر بھی دس من خجور ہے تو بتلائیے یہ اس کے مِسْل ہے پوری طرح نہیں ہاں اندازے سے کہہ رہا ہے وہ اندازے سے کہ یہ اس کے مِسْل تو یہ اس کے کہل کے مِسْل ہے اندازے سے بھئی دیکھئے خود ترقیب بتلا رہے ہیں مِسْل قیلی حال من السمر علن نخیل یہ مِسْل قیلی حال ہے کس سے السمر علن نخیل سے وَخَرْسَن تمیز عن المِسْل اور خَرْسَن یہ جس کا معنیہ دیکھئے آپ خود عبارت اس کے مطابق ترجمہ کر رہے ہیں اَيَّكُون السمر علن نخیل مِسْل کہ وہ پھل جو درخ پر ہے خجور کے درخ پر ہے مِسْل وہ مِسْل ہونا چاہیے بطریق الخرسی کس طریقے پر خرسی یعنی اندازے کے طریقے پر وہ مِسْل ہونا چاہیے بھئی کس کے مِسْل ہونا چاہیے لکیل تمر المجزوز بھئی کٹی ہوئی کھجور کے کل کے مثل ہونا چاہیے بھئی فَحَادَ الْبَعُ مِنَ الْبُيُعِ الفَاسِدَتِ تو یہ بے کس میں سے ہے بُيُعِ فَاسِدَ صِدَة میں سے ہے بِشُبْحَتِ رِبَا رِبَا کے شُبَا کی وجہ سے بھئی وَالْمُلَامَسَةُ بُوَ بے واجب ہو گئی اگر تُو نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو بے کیا ہوئی واجب ہو گئی یعنی باتیں تو میرے ساتھ کر سکتے ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہاتھ لگایا تو بے کیا ہو جائے گی یا مشتری کہتا ہے اگر میں نے مبیعہ کو ہاتھ لگا دیا تو بے کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی پتہ نہیں بھئی بعد میں وہ چیز پسند آتی ہے یا پسند نہیں آتی اس کو معلق کر رہی ہے فیل کے ساتھ کہ ہاتھ لگایا تو بس بے واجب ہو گئی یا مالانہ اس کی ایک صورت بات یہ علماء لکھتے ہیں کہ اندھیرے میں کوئی کپڑا لے آتے بھئی یہ کپڑا میں آپ کو بیشتا ہوں اس شرط پر کہ آپ کا لمس جو ہے آپ کے دیکھنے کے قائم مقام ہوگا آپ ہاتھ لگا لیں اس کو لینا ہے تو لے لیں بعد میں آپ نے جھگڑنا نہیں خیار رویت آپ کو حاصل نہیں ہوگا بھئی تو یہ بھی درست نہیں ہے بھئی وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ بھئی اِلْقَاءِ حَجَرِ بھئی یہ کہتا تھا بے ہوتی تھی بھاوتاو کر رہے ہیں مشتری کیا کر دیتا پتھر رکھ دیتا مبیعہ پر کوئی فوراں بے کیا ہو جاتی واجب ہو جاتی یہ ان کا کوئی مقصود طریقہ تھا بس جب پتھر رکھا فوراں بے کیا ہو جاتی واجب ہو جاتی وَالْمُنَابَضَةِ مُنَابَضَةِ نَبَضَةِ پھینکنہ پھینکنہ تو مُنَابَضَةِ بات کہتے ہیں یہ کپڑے میں کرتے تھے بھئی مبیعہ بائے دو کپڑے ایک کس کے پاس ہے مشتری کے پاس ہے ایک بائے کے پاس ہے بائے اپنا کپڑا اس کی طرف پھینک دیتا اور وہ اپنا کپڑا اس کی طرف پھینک دیتا بائے کی طرف بے تام ہو جاتی یا ایک کے پاس کپڑا بائے ہیں والا ابھی بھاوتاو کر رہے ہیں بائے نے کپڑا پھینک دیا اس کی طرف بھئی بس بے کیا ہو گئی واجب ہو گئی یہ درست نہیں بھئی پتا نہیں کس کی سم کا کپڑا ہے پسند آتا ہے بعد میں یا پسند نہیں آتا نقصان ہوا یا کیا سمجھ میں آیا اور بات کہتے ہیں منابضہ یہ بیعہ حسات ہے حسات کنکری کو کہتے ہیں بیعہ حسات بھی ایک بیعہ تھی عارب میں بھئی کہ مبیعہ پڑے ہوئے ہیں مشتری کنکری پھینکتا تھا جس مبیعہ پر واقع ہو جاتی اس میں بے واجب ہو جاتی سمجھ میں ہے بائے نے کہا مشتری کہتا ہے بھئی جس تھان پر بھی میری کنکری گر گئی وہ تھان دس روپے میں میرا تو بات کہتے ہیں منابضہ بیعہ حسات ہے بھئی حسات کنکری کو کہتے ہیں سنگریزہ بھئی تو بائے کے پاس کئی تھان پڑے ہوئے ہیں اور مشتری کہتا ہے بھئی میری کنکری جس تھان پر پڑ گئی وہ مثلا دس درہم میں میرا ہوا تو یہ بھی بھئی درست نہیں ہے پتہ نہیں کس قسم کے کپڑے پر پڑتی ہے نفع ہوتا ہے یا نفع ہوتے پر پڑتی ہے یا مہنگے پر پڑتی ہے اچھا تو باز نے منابضہ کو بیعہ حسات قرار دیا ہے بھئی تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے ملامسہ بے ملامسہ بھی اور بے لقائے حجر بھی اور منابضہ بھی بھئی وہیہ اور یہ سورہ ایتا ساوما سلعتا بھاؤتاو کر رہے تھے بھائے اور مشتریس کسی سامان کی لازم البیع بے لازم ہو جاتی اگر اس کو چھو لیتا مشتری یا اس پر کیا رکھ دیتا کنکری رکھ دیتا یا بھائے کیا کرتا اس کی طرح پھینک دیتا فَهَذِهِ الْبُیُعُ فَاسِدَتُنْ تو یہ بُیُعُ فَاسِد ہیں لِأَنَّنَيْقَادَ الْبَعِ مُتَعَلِّقُنْ بِأَحَدِ حَذِهِ الْأَفْعَالِ فَيَكُونُكَ الْقِمَارِ اس لیے کہ بے کا منعقد ہونا متعلق ہے ان افعال میں سے کسی ایک کے ساتھ پھینک دیا تو بے واجب ہاتھ رکھ دیا تو بے واجب سمجھ میں ہے فَيَكُونُكَ الْقِمَارِ تو یہ جوے کی طرح ہوئے کس کی طرح ہوئے جوے کی طرح ہوئے جوے کی طرح تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بُیُعُ فاسِد ہیں اس لیے کہ یہ قیمار کی طرح ہے جوے کی طرح ہے جوے کی طرح کیوں کہتے ہیں لِأَنَّنْ عِقَادَ الْبَعِ مُتَعَلِّقٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ اس لیے کہ ان عقاد بے متعلق ہیں ان افعال میں سے کسی ایک کے ساتھ ملامسہ میں لمس کے ساتھ القائح حجر کے ساتھ یا منابضہ کے اندر پھینکنے کے ساتھ اسی طرح بے حسات ہے اس میں کنکری پھینکنے کے ساتھ تو یہ جوے کے مثل ہو گئے جوے میں بھی کس طرح ہوتا ہے ایک کسی چیز کو معلق کر دیئے کسی کے ساتھ اگر ایسا کر دیا تو یوں ہوگا ایسا نہ کیا تو یوں ہار جیت کا فیصلہ اسی پر ہوتا ہے ایسا ہو گیا تو اس پہ جیت ہے ایسا نہ ہوا تو ہار ہے آپ دیکھتے نہیں بھئی میچ وغیرہ ہوتے ہیں بڑا جوہ لگاتے ہیں بھئی اب تو یہ وبا اتنی عام ہو گئی ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی زندگی بھر کے لئے ایک حرام لقمے کو بھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دو بھئی حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو اللہ وہیں پر حلال اسباب آپ کے لئے پیدا کر دے گا بھئی بہت شرط ہے کہ آپ کوشش کریں بھئی سمجھیں یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں مجھے ویسے تو یقین ہے اب سب حضرات خوب خیال لگتے ہوں گے بھئی تو وہاں پر بھی بھئی یہ گیند کروانے لگا اس پر چوکہ لگ گیا تو اتنے نہ لگا تو دیکھا وہ چوکے پر لگ گئے بھئی تو فیل پر وہاں پر بھی کیا کر دیا جاتا ہے ہارجیت کو معلق کر دیا جاتا ہے بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہیں ان افعال کے ساتھ بھئی ان اعقادِ بے کو معلق کر دیا بھئی متعلق ہو گئی تو یہ جوئے کی طرح ہوئی نہیں اس جوئے کی طرح اس لحاظ سے بھی ہے بھئی کہ جوئے کے اندر بھی پتہ نہیں ہوتا بھئی ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے یہاں بھی پتہ نہیں بھئی اچھی چیز ملتی ہے یا ردی چیز دس درہم کی چیز خرید رہے ہیں کمکری پھینکی پتہ نہیں وہ دس والے کپڑے پر ہی لگتی ہے یا دو درہم والے پر لگتی ہے یا سو درہم والے پر لگتی ہے تو سو والے پر لگ گئی تو جیت ہی جیت ہے دو درہم والے پر لگ گئی تو پھر تو آپ کا نقصان ہے بھئی تو یہ جوئے کی طرح ہے بھئی تو یہ لاتری کے مثل ہوا بھئی تو ایمار یاد رکھو قمر کا مادہ جہاں آئے وہاں بڑھنے کے معنی پائے جائیں گے بھئی قمر بھئی چاند کو بھی قمر اسی لئے کہتے ہیں وہ بھی ہر روز تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے بھئی اسی طرح قیمار جوا اس میں بھی مال کیا ہوتا ہے ایک دم بڑھتا ہے بھئی جیتے تو اسی لئے کیا جاتا ہے کہ مال ایک دم بڑھ جائے بھئی اور ایک کپڑے کی بھئی دو کپڑوں میں سے یہ بھی صحیح نہیں بھئی بھائی کے بعد دو کپڑے پڑھیں اس نے آپ سے کہا ان دو میں سے میں نے ایک آپ کو بیچا دس در ہم کے بعد دے بھئی کون سا بیچا کوئی متعین کیا نہیں تو مبیعہ مجبول ہے لہذا درست نہیں اگر یہ شرط لگا دی کہ مشترین میں سے جو چاہے لے لے پھر تو یہ خیار تائین ہوا پھر بھئی کیا ہو گئی صحیح ہو گئی وَلَا الْمَرَاعِي وَلَا اِجَارَةُهَا مَرَاعِ بھئی چراغہ کو کہتے ہیں بھئی اور گھاس کو بھی کہتے ہیں گھاس کو بھی سمجھ میں آئے خدرو گھاس جو خود اگتی ہے بھئی خود اگتی ہے خدرو گھاس جو ہے وہ مراد ہے بھئی خدرو گھاس کہ نہ بیع سہی ہے وَلَا اِجَارَةُهَا اور نہ اس کا اِجَارَةُهَا صحیح ہے اچھا کیوں نہیں صحیح بھئی بے کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خدرو بھئی آپ کی زمین ہے اس میں خد بخود گھاس ہو گئی تو آپ نے کوئی احراز کیا بھئی اس میں آپ نے اس کو احراز ہی نہیں ہے آپ کوئی کوئی قبضہ ہی نہیں ہے تو خد بخود ہو گی ہے ہاں اگر ایسی گھاس ہے جو آپ کیا کرتے ہیں پانی وغیرہ لگاتے ہیں خیار رکھتے ہیں پھر تو یہ احراز ہے محفوظ کی ہے آپ نے لیکن جو خد بخود گھا ہے وہ تو اس میں تو تمام مسلمان مشترک ہیں حدیث میں آتا ہے بھئی سمجھ میں آیا حدیث کے اندر آتا ہے بھئی یہ آپ کے حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے حاشیہ نمبر ایک میں بھئی قال رضیان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المسلمون الشرقاء مسلمان شریک ہیں تین چیزوں کے اندر الماء والکلاء والنارو پانی اور کلاء خدرہ گھاس والنار اور آگ بھئی اس میں سارے شریک ہیں بھئی سمجھ میں ہے دریا وغیرہ کا پانی مراد ہے بھئی اور گھاس خدرہ وغیرہ جو یہ ہے اس میں سارے شریک ہیں تو لہٰذا جب اس میں احراز نہیں تو یہ کیا ہوا مالے متقویم نہ ہوا تو لہٰذا ان کے اندر بے کیا ہوئی بھئی غیر متقویم ہوا بے ہی کیا ہوئی باطل ہوئی اور باقی ان کا اجارہ کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ اجارہ چیز کے منافع پر ہوتا ہے اس کے استحلاق پر اس کے ختم کرنے پر نہیں ہوتا لہٰذا آپ ایک شخص کو اپنی گائے دیتے ہیں کرائے پر کہ لو بھئی یہ گائے لے جاؤ ایک مہینے کا اتنا کرایا اس کا دودھ پیو بھئی ایک مہینے تک یہ نہیں صحیح کیوں اس لیے کہ کرائے کے معنی یہ ہے کہ آپ صرف منافع دیتے ہیں عین کو استحلاق اس میں عین کو ختم نہیں کیا گھر کرائے پر دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے گھر میں رہنے کے جو منافع ہیں وہ دوسرے کے تو یہاں پر تو وہ دودھ پیے گا تو دودھ ختم ہو گیا یا نہیں بھئی تو استحلاق عین لازم آ رہا ہے کیا رہا ہے عین کو ختم کیا جا رہا ہے اجارے کے اندر تو منافع کیے جاتے ہیں استحلاق عین اس میں نہیں ہوتا لہٰذا جب مملوک چیز کے اندر استحلاق عین اس صورت میں اجارہ جائز نہیں تو یہ تو خدرو گھاس ہے یہ تو غیر مملوک ہے اس کے اندر تو بطریق اولا اجارہ استحلاق عین پر درست گھاس کے رائے پر دینے کیا مطلب گھاس سے کیا نفع اٹھائے گا اس کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ تو استحلاق عین ہے حالانکہ اجارہ کے اندر استحلاق عین نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کے منافع سپورت کیے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں بیع المراعی ایل کلائی بھئی براعی سے کیا مراد ہے کلہ خدرو گھاس مراد ہے یہ باطل ہے لئے انہو غیر محرزین اس لئے کہ یہ غیر محرز ہے غیر محفوظ ہے بھئی وہ محفوظ نہیں کی گئی واما اجارتوہ باقی اس کا اجارہ جو ہے اس لئے کہ یہ تو ہی جارہ ہے استحلاق عین پر عین کے حلاق کرنے پر اور اجارے کے اندر عین کو حلاق صرف اس کے منافع ہی حاصل ہوتے ہیں تو یہ محرز نہیں لہذا ان کی بے درست نہیں اور باقی ان کا اجارہ کہتے ہیں اس لئے کہ اجارہ جو ہوتا ہے کسی چیز کے منافع پر منقض کیا جاتا ہے اس کے استحلاق پر منقض بھئی آپ اس کو میں کہتا ہوں بھئی آپ اپنا کھانا ذرا اپنے ساتھی کو کرائے پر دے دو دیں گے بھئی آپ کرائے پر بھئی اس کھانے کا نفع یہ ہے کہ اس کو کھایا جائے اس کو ختم کیا جائے اس میں بے تو ٹھیک ہے ہو سکتی ہے کیونکہ استحلاق عین ہوگا اس کے اندر اور اس کے منافع ہی نہیں تو استحلاق عین پر تو اجارہ نہیں ہوتا اجارہ تو کسی چیز صرف منافع پر ہوتا ہے لیکن اس کو تو نفع ہی وہ ہے تو جہاں بھی استحلاق عین آئے گا وہاں اجارہ درست نہیں بھئی چیز کو باقی رہنا جیسے گھر آپ کرائے پر دیتے ہیں تو دیکھو گھر باقی رہتا ہے وہ صرف اس کے اندر سکونت کے ادا کرتا ہے پیسے ادا کرتا ہے اس کے نفع کے صرف یا آپ کسی کو مثلا بھئی برطن وغیرہ کوئی کرائے پر دیتے ہیں یا اور چیزیں دیکھتے ہیں آپ تو اس میں صرف وہ برطن نہیں ہلاک ہوتا بلکہ صرف اس کا نفع کیا کرتا ہے وہ اس میں اٹھاتا ہے نفع اٹھاتا ہے تو یہاں پر تو جبکہ یہاں پر تو استحلاق عین ہے بھئی وہ گھات کرائے پر دے رہے ہیں وہی کرائے کا مانا تو یہ صرف اس سے نفع اٹھائے پھر واپس کر دے حالانکہ کیا لازم آئے گا بھئی گھاس ہی کا وہاں تو گھاس کو ختم کرے گا بھئی جانوروں کو کھلائے گا تو ختم ہوگی تو استحلاق عین آ رہا ہے دیکھا تو استحلاق عین پر اجارہ نہیں ہوتا بھئی استحلاق عین پر تو اجارہ مملوک چیز میں بھی نہیں جائز یہ تو غیر مملوک ہے میں نے مثال ذکر کی بھئی کہ کسی نے اپنی گائے دوسرے کو قرائے پر دی کہ اس کا ایک مہینے تک دودھ کیوں اس نہ قرائے تو نہیں بھئی یہ جارہ نہیں سہی اس لئے کہ اجارے کے اندر تو صرف منافع استعمال کیے جاتے ہیں یہاں تو وہ دودھ کیا کرے گا دیئے گا ختم ہوگا تو وہ عین ہی ہلاق ہو رہی ہے اور استحلاق عین پر اجارہ نہیں ہوتا تو جب اپنی مملوک چیز کے اندر اجارہ جائز نہیں ہے استحلاق عین پر تو یہ تو خدرو گھاس تو غیر مملوک ہے اس کے اندر تو بطریقے اولا جائز نہیں وَلَنَّحْلِ اِلَّا مَعَلْ قُوَارَةِ اور نہ ہی مکھی کی بیہ صحیح ہے شہد کی مکھی نہ شہد کی مکھی کی بیہ صحیح ہے اِلَّا مَعَلْ قُوَارَةِ قُوَارَةِ مگر چھتے سمیت بھئی قُوَارَةِ کہتے ہیں وہ مکھیوں کا جو مٹی وغیرہ جو گھر ان کا بنایا جاتا ہے اس سمیت بھئی اِلْقُوَارَةُ بِزْزَمِّ وَتَشْتِدِ قُوَارَةِ زمے کے ساتھ ہے اور تشدیر یعنی کافر زمہ ہے وہاں پر شد ہے مَعَسَلُ النَّحْلِ یہ شہد بنانے کی جگہ ہے مکھیوں کے شہد بنانے کی جگہ اِذَا سُوِيَ مِن تِينِن جب اس کو برابر کیا گیا ہو کس کے ساتھ مٹی کے ساتھ بھئی قُوَارَةِ کس کو بتایا میں نے کسے کہتے ہیں بھئی چھتا وغیرہ جس کو اس کی جگہ بنائی ہو جب اگر اس کو لے پا گیا ہو تو اب اصل بیہ ہو رہی ہے قُوَارَةِ اور مکھیوں کی بیت طبعاً ہوئی امام صاحب کے نزدیک مکھیوں کی بیت نہیں جائز اوپر بتایا کیونکہ یہ حشرات الارض میں سے ہیں کس میں سے ہیں حشرات الارض میں سے ہیں بھئی لہذا ان کی بیت صحیح نہیں ان کا کوئی نفع نہیں ہے ان سے کوئی نفع آپ کہیں گے نفع تو ہوتا ہے شہد سے اٹھایا جاتا ہے بھئی وہ نفع مکھیوں سے نہیں ہے مکھیوں نے جو چیز بنائی ہے اس سے کیا کر رہے ہیں نفع تو عین مکھی سے نفع اٹھا رہے ہیں نہیں لہذا مکھی قابل انتفاع نہیں حشرات میں سے اور جو قابل انتفاع جو چیز نہ ہو اس کی بیت درستہ نہیں بھئی ہاں البتہ بتلایا قُوَارَةِ کے ساتھ جائز ہے اب اصل بیہ ہوئی اس قُوَارَةِ کی اور مکھی کی بیت طبعاً ہوئی بھئی وہ بیہ میں داخل ہو گئے اور قُوَارَةِ کس کو کہتے ہیں بھئی انہوں نے خود بتلایا تھا مَاصَلُ النَّحْلِ بَئِ اِذَا سُوِّيَ مِن تِينِن بھئی شہد کی مکھیوں کا جو چھتہ ہے مَاصَل شہد بنانے کی جگہ وہ چھتہ اِذَا سُوِّيَ مِن تِينِن جب اس کو مٹی سے لے پا گیا ہو مٹی سے مٹی سے لے پا گیا ہو برابر کیا گیا ہو معلوم وہ عام چھتے کو نہیں قُوَارَةِ کہتے ہیں بلکہ جو وہ بنا ہوا ہوتا ہے الگ بھئی شہد بیشنے والوں نے رکھا ہوتا ہے تو وہ مٹی وغیرہ یا لکڑی ان چیزوں سے بنا ہوتا ہے لے پا ہوتا ہے حَذَا عِنْدَ بِحَنِی فَتَوَى اب یوسف رحمل اللہ یہ حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے فَيَامْ بَغِئِ اَنْ يَقُونَ الْبَعُ بَاطِلًا بَيْتُ مناسب یہ ہے کہ یہ بے باطل ہونی چاہیے صاحب شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک لِعَادَمِ الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ کس کی وجہ سے مال متقویم کے نہ ہونے کی وجہ سے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ وَشَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ يَجُوزُ جبکہ امام محمد امام شافی رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے اِذَا قَانَ مُحْرَزًا جب یہ کس قسم کی ہوں محرز ہوں محفوظ کی ہوئی ہیں کسی نے جمع کی ہیں محفوظ رکھا ہے سمجھ میں ہیں ان کے نظرے کے قابل انتفاع ہے وَدُودُ الْقَزِّ دود کہتے ہیں کیڑے کو اور قَد کہتے ہیں ریشم کو ریشم کا کیڑا ریشم کے کیڑے کی بیبی نہیں سئی وَبَيْزِهِ اور اس کے اَنڈے کی بیبی اَلَا عَجُوزُ بَعُدُودِ الْقَزِّبَا بَيْزِهِ شہد یہ ریشم کے کیڑے اور اس کے اَنڈے کی بیبی یہ اَنڈے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں بھئی یہ شہد یہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے اس کا کوئی خال سا اس نے اپنا بنایا ہوتا ہے اس کے اندر ہی وہ رہتا ہے بھئی وہ مراد ہے اسی کے اندر پھر پیدا بھی ہوتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا اَنڈا نماز چیز ہوگی بھئی اس کے گھر نماز سی تو وہ مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی اسی سے پھر مر جائے پھر اسی میں اَنڈے وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے تو پھر اسی سے دوبارہ پیدا ہوتا ہوگا موسم کے اندر وہ مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی امام صاحب فرماتے ہیں یہ ریشم کا کیڑا اور انڈا یہ قابل انتفاع چیزیں نہیں اور یہ حشرات الارث میں سے ہیں اور حشرات کی بہت درست جو چیز قابل انتفاع نہیں اس کی بے بھی نہیں سئی امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جائز ہے بھئی اگر ریشم ظاہر ہو چکا ہو اس نے ریشم بنانا شروع کر دیا ہو ریشم بن چکا ہے تو اصلن بے ہوئی ریشن میں اور طبعاً کس میں ہوئی ریشم کے کیڑے میں بھئی وَإِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ يَجُوزُ مُطْلَقًا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں مطلقاً یہ جائز ہے بھئی تو یاد رکھو مسئلہ بھئی یہ حشرات الارض اور درندے وغیرہ ان کے اندر فتوہ یہی ہے کہ ان کی بیت جائز ہے بشرتے کہ یہ قابل انتفاع ہوں کیا ہوں قابل انتفاع درندوں کو بھی شکار کیا جاتا ہے ان سے چربی وغیرہ چیزیں نکالی جاتی ہیں ان سے دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں تو جو چیز حشرات اور درندوں میں سے جو قابل انتفاع ہیں ان کی بی بھی جائز ہے اسی پر فتوہ ہے بھئی شلی بس ونحالہ والمرام واللہ عالم حقیقت الکلام